اسلام علیکم جی ہم امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بھی ٹیٹنگ کے لیاز سے اچھا گزرا ہوگا تو آج مارکیٹ کا اچھا لوہ تھا وہ بلکل ہی نو سے دس کے درمیان تھا مارکیٹ کا لوہ تھا چھتالیس ہزار سے تھوڑا سا اوپر کا مارکیٹ کا سب سے لوہ تھا آج کا اور مارکیٹ نے اس کے بعد پوائنٹ گین کرنا سٹارٹ کیا اور مارکیٹ کا جو ہائیس تھا وہ چھتالیس ہزار پانچ سوڑ پر کا تھا اور مارکیٹ نے جو اچھ کلوزنگ دی ہے وہ چھتالیس ہزار اور چار سو بیس پہ دی ہے مطلب مارکیٹ نے آج تین سو باسٹھ پوائنٹ گین کیا مطلب آپ لگ باگے سے کر لیں تین سو پچاس پوائنٹ مارکیٹ نے گین کیے ہیں تو یہ یہاں پہ مارکیٹ کا ہائی لو اور والیم لکھا ہوا ہے اور والیم آج جو مارکیٹ میں تھا ایک تو بیتالیس میلین تھا کے ایسی ہنڈرٹ پہ تو میرے خال میں کافی اچھا والیم تھا آج اگر دیکھا جائے تو نیچے چلتے ہیں اور بارکیٹ پرفومرز میں جیکتے ہیں ہمارے پاس ٹاپ ایکٹیف سٹاکس آ رہے ہیں جن میں وٹل سب سے ایکٹیف رہا ہے اس کے بارے ایف ایف ال کے الیکٹرک کے بارے میں میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اس کے اوپر والیم کیوں پڑھ رہا ہے اور جی ڈی سی آج ایکٹیف رہا ہے کافی ایچ بی ایل سی اینرچی لوڈز ای جی ایل این ایل ای جی ایل اور این ایل آج تقریبا ان میں والیم پڑھا ہے جو کہ میرے ذہن میں نہیں تھے اور لوڈز پہ بھی آج والیم اچھا پڑھا ہے ٹیلی میں روز ہی والیم پڑھتا ہے اور آج بھی ٹیلی میں والیم پڑھا ہے ابھی چلتے ہیں ذرا مارکیٹ میں چلتے ہیں گرافیکل ویو پہ ذرا نظر مارتے ہیں تو ٹاپ ٹن سیکٹر میں نظر ماری جائے تو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی انڈ کومنیکیشن سیکٹر نے آج پرفوم کیا اس کے بعد کمرشل بینکس نے کمرشل بینکس نے آج تقریبا ساروں نے پرفوم کیا سوائے بینک آف پنجاب کی بینک آف پنجاب نے کیونکہ بینک آف پنجاب اپنا جو ریزسٹنس آنا ریزسٹنس گین کر چکا ہے جو اس نے پرافٹ دینا تھا وہ دے چکا ہے اب اس نے اپنی سپورٹ کی لیول پہ آنا ہے اس لیے وہ اوپر نہیں جا رہا پاکستانی کمرشل بینک نے پرفوم کیا اس کے بعد پوڈ اینڈ پرسنل کیر پروڈکس نے بھی پرچہ پرفوم کیا پاور جنریشن نہیں کیا اور اس کے بعد کیمیکل ہو گیا اویل اینڈ گیس ہو گیا ریفینری ہو گیا اویل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہو گئی جبکہ آپ کو بتا دے چلوں کہ جو ہمارا سیکٹر ہو گیا فرٹیلائزر کا سیکٹر ہو گیا وہ آج دوبارہ ڈاؤن رہا ہے ویل اینڈ پر لگا جو کہ تقریبا کل کی طرح ہی ہے آج مارکیٹ کرو جان کل کی طرح ہی ہے تقریبا ویل اینڈ پر والیم آج لگا ہے جی ایک تالیس ملین والیم لگا ہے اس کے بعد ایف 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 ایل پر لگا ہے ایف ایف ایل پر والیم آج لگا ہے جی چھبیس ملین اس کے بعد کے الیکٹرک پر کے الیکٹرک پر کل بات ہو گئی اس پر والیم کیوں پڑھ رہا ہے آج اس پر والیم 15 ملین لگائے اور جی ڈی سی پر آج والیم لگائے 13 ملین ایچ بی ایل پر 12 ملین اس کے بعد سی اینر جی لوڈز اے جی ایل اے این ایل اور ٹیلی ان پر والیم 10 ملین سے کم پڑا ہے تو والیم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان پر بھی والیم 10 ملین سے زیادہ کا ہوتا لیکن ان پر والیم میرے لحاظ سے تھوڑا کم پڑا ہے تو میں نے کل کچھ بات کی تھی اس ویڈیو میں اندر میں نے ان کے بارے میں میں نے کل ٹیکنیکل انالسس کیا تھا اور آپ یہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے چار ان کے اندر ٹیکنیکل انالسس کی ہوئی ہے ان چار شیئر کے تو آج دو تین شیئر میرے اور نظر میں ان پر بھی نظر ماریں گے لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلے KSC 100 کو دیکھتے ہیں تو KSC 100 کی اگر کینڈل کو دیکھی جائے تو آج اچھی کینڈل ہے آج کافی اوپر گئی ہے تین سو ساٹھ کوئنٹ تقریباً گین کیے تو کلوزنگ آج اچھی دی ہے نیچے دیکھتے ہیں والیم والیم پر نظر مالجے تو والیم کل کی نسبت تھوڑا کم تھا لیکن والیم اچھا تھا والیم آج ایک سو چالیس اٹھالیس میلن کا والیم تھا اور کل والیم تھوڑا سا زیادہ تھا کل ایک سو پینٹالیس چھتالیس کا تھا تو والیم میرے خیال میں آج قدر بہتر تھا اگر آر ایس آئی کو دیکھا جائے تو آر ایس آئی ابھی ہمارے پاس سیونٹی ایٹ ایٹی پہ پہنچا ہوا ہے یہاں پہ اگر ٹرینڈ لائن ڈرا کی جائے تو یہ ابھی یہاں سے لے کر ایسے اس طرح کی کچھ مو بنے گی لیکن میرے خیال میں اس نے یہاں تک جانا ہے ایٹی کو کراس کرے گا اور ایٹی سے دوبارہ یہ نیچے آئے گا لیکن ابھی اسے نیچے آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اگر سٹاکیسٹک کی بات کیجئے سٹوک کی بات کیجئے جو سموٹ لائن ہے وہ ابھی شو کر رہی ہے نائنٹی پہ شو کر رہی ہے نائنٹی تھری پہ شو کر رہی ہے تو یہ بھی ابھی کے آور بہت ہے ابھی تک بہت زیادہ ایسے بائے کیا گیا اس سے ابھی تک سولڈ ہونے میں دیر لگے گا تو میرے خیال میں مارکی ابھی اٹھالیس ہزار کی طرف جا رہی ہے تو آپ نے اٹھالیس ہزار کو جین میں رکھنا ہے تو نیکس میرے پاس اگر کچھ دنوں سے دیکھا جائے ایک دو تین چار پانچ چی ساتھ اٹھالیس گیارہ سے بارہ جو کینڈلز ہے اس کے سیکشن جو بھی ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو یہ سائیڈ وی چل رہا ہے بھی تک یہ اوپر نہیں گیا ایک دو ایفرٹ ایگرو فرٹی لائزر کے جو کچھ حالات چل رہے ہیں ایک وہ آپ دوز والیا جو کوئی نیوز آئی تھی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تھوڑے چین کے حالات چل رہے ہیں لیکن ایفرٹنگ ویل بھی فائن سون تو مجھے لگ رہا ہے اگر اس نے تھوڑا اور ڈراب کرنا ہوا تو یہ ایٹی تک آ سکتا ہے لیکن میں نے اس کی سٹرونگ سپورٹ یہ یہاں پہ ڈراب کی ہوئی آپ سپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سپورٹ بن رہا ہے سیونٹی ایٹ پہ سوری اور ایٹی اس کی سٹرونگ سپورٹ ہے ایٹی پہ آ سکتا ہے اگر آپ ابھی یہاں پہ بائن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ بائن کرتے ہیں تو اکیمولیشن میرے خیال میں بہتر ہوگی آپ یہاں سے یہاں پہ بائن کریں اور ایٹی فور ایٹی فائف اور نینٹی تک یہ جا سکتا ہے اگر آر ایس آئی کی بات کیجئے تو آر ایس آئی میں میں ٹرینڈ لائن ضرور آپ کو ڈرا کر کے دوں گا آر ایس آئی کرنٹلی ہمارے پاس ہے فورٹی پہ ہے فورٹی نائن پہ ہے تو آر ایس آئی یہی سجیسٹ کر رہا ہے ہمیں کہ اس نے ابھی یہاں سے اوپر کی طرف جانا ہے یہاں تک یہ ایٹی کو ٹچ کرے گا اور نیچے اکسٹا کسٹک کو دیکھئی یہ جو سموت لائن ہے وہ ہمارے پاس ابھی ٹوئنٹی پلاس پہ ہے ٹوئنٹی ترین ٹوئنٹی فور پہ ہے وہ بھی یہی سجیسٹ کر رہی ہے تو میرے خیال میں یہ شیئر نے جتنا آنا تھا نیچے آ چکا ہے اگر نیچے اس نے مزید آنا ہوا ایٹی تک آئے گا ایٹی سے نیچے نہیں آگا ایٹی کو ٹچ کر کے یہ دوبارہ ایٹی فائف ایٹی سیکس اور نینٹی تک جائے گا ایٹی ایٹ تک تو ضرور جائے گا تو ٹرینڈ لائن میں یہاں پہ ڈرا کر دیتا ہوں اگر یہاں تک آتا بھی ہے ایٹی تک تو دوبارہ اس نے اوپر کی طرف جانا ہے اب آپ کو پتہ ہے آپ نے کس لیول پہ بائنگ کی ہوئی ہے اگر میں نے بائنگ کی ہوئی ہے ایٹی پہ بائنگ کی ہوئی ہے ایٹی فور پہ بھی سیل کر سکتے ہوں ایٹی سیکس پہ بھی اگر ایک بندے کی بائنگ ایٹی فائف پہ ہے تو اسے ویٹ کرنا چاہیے ہولڈ کرنا چاہیے اسے اکمولیٹ کرنا چاہیے ایٹی پہ اور بائے کرنا چاہیے ٹو پہ بائے کرنا چاہیے تاکہ اس کی جو ایوریج ہے وہ کام ہو سکے ایکس ٹائجی سی اینر جی سی اینر جی پہ بھی والیم بہت زیادہ پڑھ رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی اینر جی پہ ریگولر والیم پڑھ رہے یہاں پہ اگر دیکھیں ایک دو دن پہلے سی اینر جی پہ والیم پڑھا تھا تیس میلین اور آج جو والیم پڑھا ہے گیرہ میلین سوری پرسوں گیرہ میلین پڑھا تھا آج دوبارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ میلین اتنا والیم ریگولر کی بیس پہ پڑھ ریگولر ریگولر اس کی کچھ یہاں سے دیکھی جائیں اگر یہ یہاں پہ میں کوئی ڈرہ کا نہیں کوشی کرتا ہوں سوری اگر آپ یہاں پہ ریگولر دیکھیں نا تو ریگولر کی بیس پہ اس کا جو والیم ہے وہ انکریز ہو رہا ہے یہاں پہ میں ایک ریکٹینگلر بنا رہا ہوں یہاں پہ آپ یہ شیپ دیکھ لیں یہ ریگولر یہاں پہ جو بھی اسے والیم پڑھا ہے آپ کو دیکھ لیں وہ ڈیلی اسے والیم اچھا پڑھ رہا ہے پچھلے آپ دیکھ لیں پچھلے ایک مارگنس پہ مئی سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں اسے والیم بہت اچھا پڑھ رہا ہے اس کی جو سٹرونگ سپورٹ ہے وہ ابھی اس کی ہے 3.4 پہ اس کے بعد 3.15 پہ اور اس کے بعد 3.26 پہ کہ کہاں تک جا سکتا ہے میرے خیال میں یہ 3.48 3.50 3.60 تک جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ایمولیشن ہو رہی ہے لوگ اسے بائنگ کر رہے ہیں لوگ اس میں ویڈنگ ہے بائنگ کرنے کو اور میرے خیال میں جو اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 3.80 تک یا 3.70 تک ضرور ہوگا اگر یہ یہاں تک ڈراب ہوتا بھی ہے تو یہ یہاں تک جائے گا لیکن میرے خیال میں ڈراب نہیں ہوگا اس نے یہاں تک جانا ہے 3.50 تک تو یہ ضرور جائے گا آرام سے 3.60 کو اس نے ضرور ٹچ کرنا ہے تو یہ تحسی انرجی کے بارے میں اگر ریس ای کو دیکھا جائے تو ریس ای ابھی ایسی کا 59 پہ ہے تو ریس ای سجیسٹ کر رہا ہے کہ ریس ای ابھی اوپر کی طرف جا سکتا ہے تو ریس ای کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی اوپر تو ریس ای یہاں سے ایسے سجیسٹ کر رہا ہے ریس ای نے بھی اوپر جانا ہے اور سیم یہاں پہ بھی ایسی سین ہے اس نے اوپر جانا ہے اور اگر یہاں پہ دیکھا جائے سٹاکستے کی سموس لائن کو دیکھا جائے تو یہ 68 پہ ہے تو یہاں پہ جب لائن یہاں پہ جب لائن گئی تھی 37 سے تو اس کے بعد لائن نے دوبارہ اوپر کی طرف گین سٹارٹ کیا اور اب یہ 80 اور 90 کو ٹچ کر سکتی ہے میرے خیال سے تو اگر آپ بائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بائن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہ depend کرتے ہیں آپ نے stop loss کے ساتھ ضرور چلنا ہے سیکنڈ چلتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے effort effort currently جو effort trade کر رہے ہیں وہ یہاں پہ trade کر رہے ہیں جی بالکل یہ یہاں پہ trade کر رہے ہیں اس لگا پہ trade کر رہے ہیں ابھی اس کی قیمت ہے 83 پہ ہے sorry میرے خیال میں میں نے draw کرنا تھا effort i think effort کو میں نے دوبارہ draw کر دی ہے so rooty سے effort میں نے draw نہیں کرنا تھا یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایک اور چیز draw کرنی تھی میں دوبارہ draw کر لیتا ہوں یہاں پہ agropolymer and chemical limited epcl sorry میں نے epcl کو draw کرنا تھا لیکن یہ دوبار draw ہو گیا مجھ سے لیکن چلو ابھی اس پہ نظر مار لیتے ہیں ذرا تھوڑی سی تو بہتر idea ہو جائے گا کیونکہ sporter resistance میں تھوڑا time لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی چلے میں ذرا draw کرنی کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ sporter resistance اگر sporter اس کی دیکھے جائے تو currently یہ ہے 44 پہ ہے 43.90 پہ ہے تو اس کی جو strong sporter ہو سکتی ہے وہ next sporter ہو سکتی ہے یہاں پہ اور اس کے بعد جو sporter اس کی ہو سکتی ہے وہ یہاں پہ بھی اس کی next sporter بن سکتی ہے اس level پہ اگر اس کے بعد اگر اس کی دوبارہ sporter بنانا چاہیں تو اس کی sporter یہاں پہ بھی بن سکتی ہے لیکن میرے خیال میں جو اس کی strong sporter بنتی ہے وہ یہاں پہ بنتی ہے 40 پہ 40 جو ہے میرے خیال میں strong sporter ہے اگر آپ buying کرنا چاہتے ہیں تو 40 best level ہے یہاں بجی یہ جو level ہے 40 کا یہ میں اس کی اوپر headline draw کر رہا ہوں 40 کا 40 میرے خیال میں ایک اچھا level ہے آپ یہاں پہ buying کر سکتے ہیں تو یہ share کہاں تک جا سکتے ہیں میں اس کی زیادہ resistance draw نہیں کروں گا میں اس کی ایک آدھer resistance draw کروں گا آپ کو idea ہو جائے گا اس سے تو یہاں پہ 40 یہاں پہ 44 45 اور then strong جو اس کی ہے resistance ہے وہ یہاں تک ہے یہاں تک یہاں تک یہ جا سکتا ہے اس سے پہلے اگر اس سے دیکھا جائیں تو اس سے پہلے یہ اس area کو touch کرے گا یہاں پہ ضرور اس نے سب سے پہلے یہاں پہ touch کرنا ہے اور آگے کی طرف جانا ہے تو میں جو buying آپ کو suggest کروں گا کہ آپ 40 پہ buying کریں 41 پہ buying کریں 42 پہ buying کریں accumulate کرنا start کرتے ہیں تو یہی level ہے آپ کا buying کا ملکہ تو آپ کوئی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ابھی background میں ازان ہو گئی ہے تو آپ کو آواز اچھی نہیں آئے گی تو اس لئے آج کے لئے اتنا ہی تو اگر آپ کسی اور کسی اور بھی کوئی company آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی share آپ کے ذہن میں اپنے سے comment میں کریں تو میں اس کے بارے میں تھوڑا explain کر دوں گا sorry جی rsi کے بارے میں نہیں بتایا rsi یہ بھی اس کا 50 پہ ہے اور stock اس کا بھی 30 پہ لگ باک ہے تو ابھی تک buying signal تو generate ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو wait کرنا چاہیے اگر آپ 40 پہ buy کرنا چاہتے ہیں 41 پہ buying کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ